قائد مسلم مگنون نواز شریف سے سابق اکنے ازاد کشمیر میں اشتاک مینہاں سابق میر لاہور کرنر روٹائر موشیر نے ملاقات کی دس دن ملکی صحتی صورت حال وفاقی بجٹ پر بھی اتبالت خیال کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے دمائندے وصیب احمد سے جی وصیب اگاہ کیجئے گا سینئر صحافی اور فارمر ممبر اف ازاد کشمیر اسمبلی مشتاک صاحب نے آج جو ہے وہ قائد میاں مسلم نون میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی سابق بات کریں گے ہمارے صاحب موجود تھا مشتاک صاحب بتائیے گا آج اپنے ملاقات کی تھی دہر ہے آج بجٹ بھی پیش کیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں بجٹ پہ جو میاں صاحب نے اور بڑا مشکل بجٹ تھا یہ پی ایم ایل این کی اتحادی حکومت ہے اور میاں صاحب بہت زیادہ کنسرن تھے اور عصاق دار صاحب بھی انہوں نے بھی اپنی انپوٹ دیا اس میں اور آپ یہ دیکھیں کہ پینشنرز اور جو سرکاری ملازمی جو سب سے ورنبرت طبقہ ہے ان کی تنخوہوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگریکلچر انپوٹس ہیں مشینری ہے بیج ہیں سیڈز جن کو یہ ساری چیزیں ان کے اور باقی بھی چیزیں جو ریلیف دے سکتے ہیں پی ایم ایل این نے پہلے بھی ہمیشہ بجٹ میں اور جو اقتصادی شعبہ ہے اس میں نمائیاں جو ہے وہ بہتری کی تھی پاکستان کی چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا اچھا ٹرریزم کا مسئلہ ہو یا اقتصادی مشکلات تھی اور انشاءاللہ بھی یہ پوری ٹیم یہاں پر بھی کام کر رہی ہے پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جو پیسے ساڑھے تین سال میں جو ایک ناایل حکومت بسلت تھی اس نے جتنے بھی معاشی بارودی سرنگے سرنگے جو بچھائی ہوئی تھی ان کو نکال کے انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دینا یہی مشین ہے اور یہی ٹیم کام کر رہی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیکرل مباشر صاحب کرنل صاحب بتائیے گا آج کے بجٹ پہ کیا کہیں گے آج آپ کی میاں سب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی تو کیا کہیں گے کیا ڈسکس ہوا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ نے سن لیا بیانیاں پی ٹی آئی کا کہ وہ بارودی سرنگے لگا کر ہم تو گئے تھے تو یہ ان کے لیے آج ایک نا وہ وہ گبرا گئے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے ٹورز ڈیولپمنٹ شوئنگ بجٹ اور انشاءاللہ تعالی سلولی ان گریجولی ہمیں ایک سال یا ڈیڑھ سال جتنا بھی ملے گا اس میں دیکھئے گا کہ اسی بجٹ کے بیس کے اوپر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ مہنگائی بھی رک جائے گی اور انشاءاللہ ڈالر جو ہے وہ بھی نیچے آئے گا آج ہماری ڈار صاحب سے بھی اور جناب قائد محترم یا محمد نواز شریف صاحب سے بھی اسی بارے میں گفتگو ہی ہے بہت مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے ہمیں اور یہ نہ ملتا تو شاید پاکستان کی جو اگزسٹنس ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک وہ اس کو گڑھ بڑھ ہونے کا ڈر تھا تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پر عظم ہے ڈار صاحب پر عظم ہے وگر ہم نے یہی ان سے درخواست کی ہے کہ ڈار صاحب کو بھی دیں آپ کو اللہ کرے جلد جلد صحت یابی ہو آ کے وہاں بیٹھ کے پاکستان میں پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ میاں صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی دے رہے اور ڈاکٹرز ان کو انو سی دیں اور تاکہ وہ اپنے بطنے عزیز میں آئے یہ تھے کارنلل ٹرائر موبیشہ صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے اب جو بجٹ دیا ہے وہ بلکل متوازن تھا بہت شکر ہے وسیم احمد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے